ہیلو ایوریون ایک بار پھر سے سواگا تھا آپ کا میرے چینل کچن رنوی نائنٹی میں اور آج ایک بار پھر سے مومس بلوگ لے کر آئی ہوں اور اس کی ریسپی ہے چاول کی مگوڑی یا چاول کی کچیری یا چاول کی کرڑی آپ اسے کچھ بھی بول سکتے ہیں اور آپ اسے تلیے اور نمکن کی طرح آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں یہ ہے مگوڑی کا گھول ہادی کلو آٹے میں ڈیڑھ کلو فانی اسے ہم پکائیں گے خوب گھاڑا ہو جائے گا اس میں ہم نے اجمائن جیرہ نمک ڈالا ہے اور اس کو چلاتے رہتے ہیں نہیں تو اس کے اندر کیا پڑھ جاتی ہے اس کو چلاتے ہی رہنا ہے اس طرح اسے لو فلم پر ہم چلاتے رہیں گے تو یہ جو گھول ہے یہ گھاڑا ہوتا جائے گا اور اس کی جو کنسسٹینسی ہے یہ دیکھئے یہ گھاڑا ہو چکا ہے اب اس پر ہم اسے یہاں پر ڈھکڑ دس منٹ تک لو فلم پر کوک کریں گے تو اس کے بعد میں یہ ہلکا سا اور گھاڑا ہو جائے گا یہ اتنا گھاڑا ہونا چاہیے کہ جب آپ اسے اپنی انگلیوں پر لے کر جب مگوڑی توڑیں تو یہ مگوڑیاں فٹا فٹ آپ کے ہاتھ سے سلپ ہونی چاہیے اتنا یہ اس کا ٹیکشئر پتلا ہونا چاہیے تو جو ہمارا مگوڑیاں کا آٹا ہے وہ بن کر تیار ہو چکا ہے اب چلتے ہیں مگوڑی توڑنے کے پروسس میں تو جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ دیکھیں اس طرح سے فٹا فٹ مگوڑیاں توڑنی ہیں تو کچھ اس طرح کا آپ کا آٹا ہونا چاہیے لچیلا آٹا ہونا چاہیے تو زیادہ ٹائٹ ہو جائے گا تب بھی آپ اس میں لچک نہیں لا پائیں گے تو آٹا کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں کتنی ساری مگوڑیاں ٹوٹ چکی ہیں اور اب یہ سوک جائیں گے اس کو سنلائٹ میں آپ کو رکھنا ہے تو جب یہ سوک جائیں گے تب آپ اسے ڈیپ فرائے کر کے اس کی نمکن بنا سکتے ہیں بہت ہی سواجشت نمکن بنتی ہے تو میں چھوڑے جاتی ہوں آپ کو سندر سندر مگوڑیوں کے فٹوز کے ساتھ ملوں گے آپ سے اگلے ویڈیو میں ایک اور نئی ریسپی یا ٹریول بلوک کے ساتھ یا ایک اور موم اور ڈیٹ بلوک کے ساتھ تب تک لیے تب تک لیے تب تک لیے تب تک لیے تب تک لیے